مدگل کمیٹے کے رپورٹ پر سنوائی کے دوران دھونی کا بھی آیا نام ٹیم کے کپتان کے ساتھ شینی واسن کی کمپنی کے ہونے پر سپریم کورٹ نے جتائے چنتا سپریم کورٹ نے سنوائی کے دوران بی سی سی آئی سے پوچھا کیوں نہ چناف کر آ کر نئے بوٹ کا گٹھن کیا جائے سپریم کورٹ نے کہا نئے بوٹ کرے ماملے کی جان شینی واسن اور دوسرے لوگوں کو الگ رکھا جائے مدگل کمیٹے کے رپورٹ پر سپریم کورٹ نے ایک بار پھر دکھائی بی سی سی آئی پر سکتی پوچھا کیوں نہ رد کی جائے چینی سوپر کنگز کی فرنچائزی سپریم کورٹ نے کہا گروناتھ بھلی ہی ٹیم کے مالک نہ ہو لیکن اپرتیکش روپ سے ٹیم پر ان کا ہی نہیں انتران تھا بلے بازی کے دوران باؤنسر کے شکار ہوئے آسٹریلیا ایک رکیٹر فلپ ہیوز نے اسپطال میں توڑا دم ہیوز کی موت سے رکیٹ جگت میں شوک ٹیم آسٹریلیا کے ڈاکٹر پیٹر بروکنا نے فلپ ہیوز کی موت کی خبر دی بروکنا نے کہا چوٹ لگنے کے بعد فل ہیوز کبھی ہوش میں نہیں آئے آسٹریلیا ایک کپتان مائیکل کلاک اور ٹیم کے بانکی صدر سے فلپ کے موت کی خبر سنکر سانت کلاک نے کہا فلپ کرکٹ کو جیتا تھا سچن تندرکر نے فلپ کی موت پر جتایا گہرا دکھ کہا کرکٹ کے لیے دکھا دن ویرات کولی نے کہا کرکٹ کے لیے در آونا دن ویسنڈیز میں باؤنسر کا شکار ہو چکے انہل کملے نے ٹوٹر پر لکھا کرکٹ کے لیے ساتھ ڈے دکھشن افریقی پور تیز گینباز شان پولاک نے کہا ہیوز کی موت کے خبر حیران کر دینے والی پھر ہیوز کی دردناک موت پر بی سی سی آئینے بھی جتایا گہرا دکھ بورڈ نے کہا کرکٹ آسٹریلیا کے کہنے پر ٹیم انڈیا کا بھیاس میچ رد کرنے کو تیار منگلوار کو بلے بازی کے دوران پھل ہیوز کو لگی تھی سر میں چھوٹ سن ابوٹ کے باؤنسر پر گھائل ہونے کے بعد میدان پر گر پڑے تھی ہیوز سرنے میں شفیل شیلڈ ٹارنمنٹ کے ایک میچ میں گھائل ہوئے تھی ہیوز دھون سن لگ پت ہیوز کو میدان سے ایمبولنس میں لے جایا گیا تھا اسپتال بھارت کے خلاف سیریز میں واپسے کی کوشش کر رہے تھے فل ہیوز باؤنسر لگنے سے پہلے شاندار ایک سچ ون بنا کر کھیل رہے تھے اسٹریلیا کے لیے چھوٹیس ٹیسٹ کھیل چکے تھے پچیس سال کے فل ہیوز پچیس وردے ماچوں میں بھی کیا تھا ٹیم کا پرتنے دھتور کالی دھن پر سنسد میں آج بھی ہنگامے کے حسات ریڈمول کانگرس کے سنسد ویرود میں کالی شال اوڑ کر پہنچے سنسد ٹیم سی سنسدوں نے سرکار کے خلاف کی جمکہ ڈارے بازی منگلوار کو ٹیم سی کے سنسد کالی چھاتے لے کے پہنچے تھے سنسد پانچ مہنے کے جانچ کے بعد سی بی آئی نے کیا کھلا سا بدائی ہو کیس میں دونوں بہنوں نے کی تھی خودکشی سی بی آئی اس معاملے میں 28 نومبر کو فائل کرے گی اپنی پوری رپورٹ دونوں بہنوں کی پیر سے لٹکے ملی تھی لاش بی ایس پی مکھیا نے سی بی آئی کے جانچ پر اٹھایا سوال کہا سی بی آئی نے جلدبازی میں تیار کی رپورٹ میں سمجھتی ہوں کہ سی بی آئی نے جلدبازی میں تو اس معاملے کی جانچ کی ہے تتھوں تک وہ لوگ نہیں پہنچے ہیں اور جدی ایسا وہ لوگ جانچ رپورٹ دیتے تو ہماری پارٹی اس سے بلکل سہمت نہیں ہے وہ جو آروپ تھے ان میں کوئی ستتہ نہیں تھی پر اب اتر پردیس کے رانیتک اتحاس میں یہ ایک ایسا کام بیپکشی دلوں نے کیا ہے جو لوگ تندر کے لیے بہت ختمناک سنکیت ہے اور سستہ ہو سکتا ہے پیٹرول اور ڈیزل دو روپے پرتی لیٹر کی کٹوٹی سمبھاو تیس نومبر سے لاغو ہو سکتی ہے نائکیمتے تمیلانڈو کے ای روڈ میں منایا لٹی ٹی کے مخیہ پرپاکرن کا جنب دن آسمان میں جب کر آتش بازی سوچھتا بھیان دیکھنے اچانک نکلے دلی کے اوپراج پال نجیب جنگ اسپتال اور سکولوں میں ساب سفائی کا لیا جائزہ ایم سیڈی دفتر میں گندگی دیکھ کر ناراض ہوئے اوپراج پال بی سی کو دیا ایک مہینے میں سفائی کا آلٹی میٹم ویٹ بندری رنجوٹلی نے پردھان منتری جندھن یوجنا کی دیماہی بیٹھا کی ادھیاکشتا کی موڈی کی مہاتوہ کلشی یوجنا ہے جندھن اسپ کے نیونیوکت راجی سباز آنفرات جندرپال یادب کا ساروزینیک منج پر وانٹیڈ نکیہ سمان لیک راج نام کے کرنمل پر ہے پندرہ ہزار روپے کا اینام نیک راج پر یوپی اور ایمٹی میں درشن چوالیس کے سانسات چندرپال کے سواغت سماروں میں پولیس نے وانٹیڈ کو اندیکھا کیا اسم کے پور منتری ہمنت بشتو شرما سے سی بی آئی نے پوچھ تاچ کی آروپی سو دیپتو سین نے لیا تھا نام پور منتری نے خود کو بتایا نردوش کہا نہیں لیا گھوٹا لیوازوں سے پیسا کانون منتری سزارنند کے بیٹے کو راہت بینگلور فیملی کوٹ نے کنڑ عوی نیتری کی یاچی کا خاریس کی کوٹ نے کہا شادی کو سابیت کرنے کے نہیں ملے کوئی ویعت سبوت کنڑ عوی نیتری نے کیا تھا کارتک سے شادی کا داوہ مائش بھٹ اور مکیش بھٹ سے ملے پولیس کمیشنر راکیش ماریا کہا بولیوٹ کو اندر ورلڈ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ممبے کے لیلاواتی اسپتال کے پرموٹر کشور مہتا ملی کو ملی زمانہ تو ایڈی نے فیما کے اُلنگھن میں کیا تھا گرفتار لوگصفہ دیکچے سمیترہ مہاجن نے انوپ مشترہ کو لوگصفہ کا مہسترچی بنایا یوپی کریڈر کے آئی ایس ہے انوپ مشترہ چندہ جھٹانے کے لیے آج اربین کیج ریوال کی ڈینر پارٹی ڈینر میں حصہ لینے والے ہر شخص کو دینے ہوگے بیس ہزار روپے ممبے میں ڈینر پارٹی سے چالیس لاغ جھٹانے کی ہے سپریم کورٹ میں جارٹ آرکشن کو لے کر آج پھر ہوگی سنوائی کل سنوائی میں سپریم کورٹ نے جارٹ سمدائی کو بتایا تھا راجہ ڈلی کے ہندو راہ ہسپیٹل کو جل بورڈ نے بھیجا دو سو 38 کروڑ کا نوٹیس 1994 سے لے کر 2014 تک روپے بکائے ابھی اجیس سنگھی آر ایل ڈی میں ہے امر سنگھ منگلوار کو پورا ہوا ہے راجہ سبھا کا کارکال ہم شامل ہوگے یا نہیں شامل ہوگے اس کا پرشنی لڑتا ہے اور جہاں تک ہودے اور پدھ کا پرشن ہے بی جے پی کے پاس کوئی راجہ سبھا کا چوناؤں ہے نہیں اور میں کوئی راجہ سبھا کا یا کسی پدھ کا کسی ہودے کا مجھے کوئی لالچ نہیں ہے اپنے حیثے کی دولت اور سوہرت میں نے کافی پا لیے میں سنتوشت ہوں ڈکشن کی مشہور امنیتری خوشبو نے تھاما کانگریس کا ہاتھ سونیا گاندھی سے مل کر کانگریس کی صدر سے تالی لوگ سبھا چوناؤں کے بعد ڈی ایم کے سے دیا تھا اسطیفہ لالو یادہ وار راج سبھا سانسط پریم چند گھپتا نے کی بنکیا یا نیڈو سے ملاقات سترکاری بنگلہ کھالی کرنے کے لیے مانگا تھوڑا وقت ڈلی میں چناؤں کو لے کر سترگرمیاں تیز بی جے پی نے تیار کیا مودی رت مودی رت کے ساتھ ڈلی کی گلیوں میں بی جے پی کا چناؤں پرچار نارا تیار چلو چلیں مودی کے ساتھ ڈلی کے پاہر گنج میں منیش سی سودیا کے گمشدہ ہونے کو لے کر لگے پوسٹر چندہ جمع کرنے میں جھوٹے ہیں سی سودیا آم آدمی پاٹی نے پوسٹر کو بتایا سیاسی ساجش ہار کے ڈر سے کانگریس اور بی جے پی کر رہی ہے ایسی پلاننگ گیا میں یاتری بس میں ملے چار زندہ بم نقصل پر بھاوی دھومریا سے گیا کے بیچ چلتی ہے یہ بس پوروی دلی نگر نگم کے دفتر پر صفائی کرمچاریوں کا پردرشن مانگ کے نہیں مانے جانے پر دفتر کے باہر لگایا کورے کا ڈھیر دلی کے جسولہ بیہار میں تیس لاکھ کی لوٹ مہیلاؤں کو بندھک بنا کر لوٹ گھر کے ناوکر پر شک پانچ دن پہلے ہی رکھا تھا ناوکر دلی کے گوکلپوری میں شادی کی ریسیپشن پر لاکھوں کی چوری سی سی ٹی وی میں قائد بھی چوروں کی تصویر ناوالیک لڑکی اور لڑکے نے بہت چالاکی سے اڑایا بیگ پولیس کر رہی ہے دونوں چوروں کی تلاش دلی میں پولیس کی آنکھ کے سامنے مہیلہ چوروں نے دکان سے چالیس ہزار اڑھائے سی سی ٹی وی کیمرے میں قائد ہوئی چوری کی تصویر پیٹرولنگ کا ری پولیس ٹیم مہیلہوں سے پوچھتاج کرنے کے بعد آگے بڑھ گئی دس سال کی لڑکی نے دکان کے گلے سے چورائے چالیس ہزار اڑھائے دلی میں تین جگل لوٹ پارٹ کی خبر اسمانپور میں بدماشوں نے کی لوٹ پارٹ کیش کلیکشن ایجنٹ سے سات لاکھ لے کر فرا جی ٹی بی میں لٹ گئے دو لاکھ روپے دلی کے ہی گوکلپوری میں گودام پر فائرنگ لاکھوں لوٹ کر بھاگے بدماش دلی کے اُتھ کر شتیاکان میں دو آروپی گرفتار وکیلوں نے کوٹ پریسر میں کیا ہنگام پیشے کے دوران آروپیوں نے مان لیا اپنا جرم غصے میں آ کر دونوں کو پوری طرح پیٹا پریداباد کے سکول میں خوفناک واردات ایک چھاتر نے خودکوشی کی کوشش کی کانپور کی فیکٹری میں آگ ایک کی موت شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ دلی کے بادلے میں پلٹا ٹرک چھائے دکان کے مالک کی ٹرک کے نیچے دب کر موت دلی میں گاڑیوں کی چوری کرنے والا آروپی گرفتار مہگے شاک پورا کرنے کے لیے بنا پرا دی گازی آبت کے سیہانی گیٹ میں تین بدماشوں نے کی لوٹ پارٹ لون دینے کے بہانے گھسے مطھوٹ فائننس کی برانچ میں بدماشوں نے دو کرمچاریوں کو کیا باتروم میں بند ایک کلو سونا اور ڈیڑھ لاک کیش لے کر فرار دو اتک میں نو سال کے پچے کے ساتھ ٹیچر کی بیرہیمی گال کو پینسل سے کیا ذکبی کانپور میں بزرگ مہیلا کی حتیہ پولیس کے مطابق لوٹ پارٹ ہو سکتا ہے مقصد گھر میں اکیلی رہتی تھی بزرگ مہیلا آگرکار مک کے بعد منوش کمار کو ملا ملاقات کے دوران ویجیندر سنگھ اور باکسنگ انڈیا پریسیڈنٹ سندیپ ججوڈیا بھی موجود تھے آئی کارڈ مانگنے پر ویجیندر ہوئے ناراض سائی بیریہ میں کڑا کے کی ٹھنڈ سے فریز ہو گیا ویمان روسی یاتریوں نے ویمان کو سٹارٹ کرنے کے لیے لگائے دھککے مائنس 51 ڈگری سیلسیس کی ٹھنڈ میں ویمان کا بریک پیٹ جام ہو گیا تھا دیکھاریوں کے مطابق پارکنگ بریک ہٹانا بھول گیا تھا پائلٹ امریکہ کی کلیو لینڈ پولیس نے جاری کیا ناوالک سے مٹھ بھیڑ کا ویڈیو پولیس نے نکلی پسٹل دکھانے والے بارہ سال کے لڑکے گو ماری تھی گولی چلی کے سنٹی آگوں میں دو ونڈو واشرز کا ریسکیو کیا ایک کسوے فلور پر پونے گھنٹے تک پسے تھے انگلینڈ میں ایک کروڑ 80 لاک کا بکہ ہاتھی کا کنکال پچاس ہزار سال پرانا ہے کنکال